میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں یعنے کے امکانات ہیں ان پر بات کریں گے تو آئیے سب سے پہلا ٹوپک اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت پر بات کرتے ہیں سوال نمبر ایک احبہ کا معنی ہے میں محبت کرتا ہوں تم محبت کرو میں محبوب ہو جاؤں یا میں نفرت کروں اس کا درست جواب ہے میں محبوب ہو جاؤں سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ سے محبت کی لازمی شرط ہے اطاعت الہی اطاعت صحابہ اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادت اس کا درست جواب گئے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر تین قرآن کریم میں کس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی طابعین کی یا علماء کی اس کا درست جواب گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال نمبر چار اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق ہیں صحابہ کرام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا والدین اس کا درست جواب گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابا کا معنی ہے پیروی کرنے والا انکار کرنے والا والد یا پرخیزگار اس کا درست جواب گئے انکار کرنے والا سوال نمبر چھے حدیث مبارکہ میں ابا یعنی انکار کرنے والے کن لوگوں کو کہا گیا ہے والدین نافرمانی کرنے والے نیکوکار یا متقین اس کا درست جواب گئے نافرمانی کرنے والے آئیے اب حقوق العباد کے ٹاپک میں سے والدین کے حقوق پر بات کرتے ہیں سوال نمبر سات حقوق العباد سے مراد ہے اللہ کے حقوق اساتذہ کے حقوق میاں بیوی کے حقوق یا بندوں کے حقوق اس کا درست جواب گئے بندوں کے حقوق سوال نمبر آٹھ والدین کا نافرمان محروم رہے گا جنت کی خوشبو سے انعام سے عزت و احترام سے یا دولت سے اس کا درست جواب گئے جنت کی خوشبو سے سوال نمبر نو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے چوری کرنا جھوٹ بولنا فساد کرنا یا والدین کی نافرمانی اس کا درست جواب گئے والدین کی نافرمانی سوال نمبر دس اللہ تعالی کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان ہے دوستوں کا اساتذہ کا والدین کا یا اولاد کا اس کا درست جواب گئے والدین کا سوال نمبر گیارہ معاشرے میں انسان کے سب سے بڑے مددگار ہیں دوست استاذ والدین یا اولاد اس کا درست جواب گئے والدین سوال نمبر بارہ آدمی کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے پیغمبروں کا اللہ تعالی کا یا بزرگوں کا اس کا درست جواب گئے اللہ تعالی کا سوال نمبر تیرہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے بعد حکم دیا ہے صدقہ کرنے کا حج کا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یا نماز کا اس کا درست جواب گئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سوال نمبر چودہ جنت قدموں تلے گئے باپ کے ماں کے بی بی کے یا خالہ کے اس کا درست جواب گئے ماں کے آئیے اب اولاد کے حقوق میں سے اہم ام سی کیوز پر بات کرتے ہیں سوال نمبر پندرہ املاق کا معنی ہے بھوک یا مفلسی بے مقصد ناحق یا ڈر اس کا درست جواب گئے بھوک یا مفلسی سوال نمبر سولہ قرآن مجید میں قتل اولاد کی وجہ بتائی گئی ہے غیرت جائداد میں شرکت مفلسی یا بے رحمی اس کا درست جواب گئے مفلسی سوال نمبر سترہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے جان کو اور اپنے گھر والوں کو شرک سے آگ سے دولت سے یا میزان سے اس کا درست جواب گئے آگ سے آئیے اب میہ بیوی کے حقوق میں سے اہم ایمسیکیوز پر بات کرتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ معاشرے کی بنیادی ایک آئی ہے گھر خاندان قبیلہ یا شہر اس کا درست جواب ہے گھر سوال نمبر انیس اگر غیر اللہ کے آگے سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ سجدہ کرے باپ کو ماں کو سسر کو یا شوہر کو اس کا درست جواب ہے شوہر کو سوال نمبر بیس گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحسار خوشگوار تعلقات پر ہے میاں بیوی کے والدین کے اولاد کے یا رشتہ داروں کے اس کا درست جواب ہے میاں بیوی کے سوال نمبر اکیس قرآن مجید میں نیک بیویوں کی صفات گنوائی گئی ہیں ایک تین پانچیاں سات اس کا درست جواب ہے الصالحات قانتات حافظات الغیب یہ تین صفات ہیں جو قرآن مجید میں نیک بیویوں کی گنوائی گئی ہیں سوال نمبر بائیس حدیث کی روح سے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اچھا ہے والدین کے ساتھ بیوی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یا ہمسائیوں کے ساتھ اس کا درست جواب ہے بیوی کے ساتھ آئیے اب رشتہ داروں کے حقوق سے لے کر غیر مسلموں کے حقوق تک جو ٹوپکس ہیں ان کے اکٹھے ہمسیکیوز سمجھتے ہیں سوال نمبر تیس کس سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا والدین سے رشتہ داروں سے بھائی سے یا ہمسائی سے اس کا درست جواب ہے رشتہ داروں سے سوال نمبر چوبیس اور ڈیش کو ان کا حق دو اساتذہ رشتہ داروں اولاد یا والدین اس کا درست جواب ہے رشتہ داروں کو وَآَتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو سوال نمبر پچیس ہر انسان کے باپ ہوتے ہیں تین دو پانچ یا چار اس کا درست جواب ہے تین یعنی استاز اپنا سگہ والد اور سسر سوال نمبر چھبیس کون سی حسدی حسد نہیں کرتی استاز دوست سگے بھائی یا چچہ ذات بھائی اس کا درست جواب ہے استاز سوال نمبر ستائیس کس پیشہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت حاصل ہے وکیل استاز قسائی یا ڈاکٹر اس کا درست جواب گیا ہے استاز سوال نمبر اٹھائیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے ڈیش منع کر بھیجا گیا ہے وکیل معلم انجینئر یا ڈاکٹر اس کا درست جواب گیا ہے معلم سوال نمبر امتیس وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ڈیش بھوکا ہو باپ استاز ہمسایہ یا بھائی اس کا درست جواب گیا ہے ہمسایہ سوال نمبر تیس ہمسایوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں دو تین چار یا پانچ اس کا درست جواب گیا ہے تین سوال نمبر اکٹیس ڈیش کے حقوق کی بار بار تلقین پر صحابہ اکرام کو احساس ہونے لگا کہ ان کا مراث میں حصہ مقرر کر دیا جائے گا والدین رشتہ دار ہمسایہ یا اساتذہ اس کا درست جواب گیا ہے ہمسایہ سوال نمبر بتیس اور کسی قوم کے دشمنی کے باعث ڈیش کو ہرگز نہ چھوڑو عدل شکر ذکر یا صبر اس کا درست جواب گیا ہے عدل سوال نمبر تین تین تقویٰ کے قریب ہے عدل شکر ذکر یا صبر اس کا درست جواب ہے عدل عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیت لازمی انٹرمیڈیٹ سالے اول کے مزید کچھ ٹاپکس کے ایم سی کیوز پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آخری ٹاپکس کے ایم سی کیوز پر بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ